بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس مبارک دن کی برکت سے دعا ہے کہ مولانا حاضر امام امان کی سلامتی آخری سانس تک دے ہمارے پیارے امام نور مولانا شاہ کریم حاضر امام کے تین واقعات بتانے سے پہلے میں آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا نیا چینل اسماعیلی ایسنس انگلش جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اور واقعات اور ہسٹری کے ایڈیوکیشن سے آپ فیضیاب ہو سکیں آئیے شروع کرتے ہیں سات نویمبر نائنٹی نائنٹی ون کلیفٹن جماعت خانہ کراچی تقریباً ایک بارہ سال کا بچہ امام کے پاس مہمانی کی پلیٹ لے کر کھڑا ہوئی تھا اس بچے نے وہ پلیٹ پلٹے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی امام نے وہ دیکھ کے بچے سے کہا کہ یہ پلیٹ سیدھے ہاتھ میں پکڑو اس بچے نے امام کو دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا امام نے دوبارہ سے اسے کہا کہ یہ پلیٹ سیدھے ہاتھ میں پکڑو اس بچے نے دوبارہ سے امام کی بات کو سن کے اگنور کر پھر دوبارہ سے امام نے اسے کہا کہ یہ پلیٹ سیدھے ہاتھ میں پکڑو تو بچے نے امام کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں نم ہوئے اور امام سے کہا کہ مولا باپا میرا یہ ہاتھ فالج کی وجہ سے کام نہیں کرتا تو امام نے اسے کہا کہ کیوں کام نہیں کرتا میری طرف دیکھو اور سیدھے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کر آہستہ آہستہ بچے نے جب ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی تو پندرہ سیکنڈ کے اندر ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کام کرنے لگی اور بچے نے وہ الٹے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ کو سیدھا ہاتھ میں پکڑ امام نے اسے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم اپنے علاج جاری رہ سات نویمبر نائنٹی نائنٹی ون ایک سندھی جوڑا امام کے پاس رحیم آباد جماعت کھانے میں مہمانی لکھا اور لڑکی کے شوہر نے امام سے کہا کہ میری وائف حاملہ ہے تو آپ بچے کا نام تو امام نے ہستے ہوئے اس کپل سے کہا کہ میں کیسے وہ نام دے سکتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا ہوگا یا بیٹا تو اس پر شوہر نے کہا کہ ریپورٹ کے مطابق بیٹا ہو یہ سنکے امام نے کہا اوکے میں تمہیں نام دیتا ہوں یہ سنکر وہ کپل بڑا سرپرائز ہو گیا اور ہے رستے دیکھنے لگا جب ڈیلیوی ہوئی تو پتا چلا وہ بیٹی ہی تھی اور انہیں وہ ریپورٹ گلت دی 11 نویمبر 1991 درخانہ جماعت کھان ایک شخص امام کے حضور میں مہمانی لے کر آیا اور کہنے لگا مولا میرا گاؤں میرپور ساکرو سندھ میں ہے اور میری عمر 80 سال ہے میرا باپ کمزوری کے 22 کافی بیمار ہے تو آپ اس کی صحت کے لئے دعا کر امام نے اسے کہا کہ میں تمہارے والد کی عبدی روح کے لئے دعا کروں یہ سنکر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ میں کوئی روحانی دعا یا روحانی مہمانی تو نہیں لائے تھا پھر امام نے ایسا کیوں کہا جب وہ اس فلیٹ میں پہنچا جہاں پر وہ ٹھیرا ہوا تھا تو وہاں پہ اسے میرپور ساکرو سے ایک ٹیلیگرام موصل ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ اس کے والد گزشتہ رات انتقال کر گئے ایسے مزید واقعات اور ہسٹری کے اوجاننے کے لئے آپ ہمارے چینل اسمایلی ایسنس انگلیش کو سبسکرائب کریں یہاں لیمہ دل